دوستو پیش ہے پنڈت جواہرلال نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا دسوان بھاگ آدمیوں کی قومیں اور زبانیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے کس حصے میں پہلے پہل آدمی پیدا ہوئے نہ ہمیں یہی معلوم ہے کہ شروع میں وہ کہاں آباد ہوئے شاید آدمی ایک ہی وقت میں کچھ آگے پیچھے دنیا کے کئی حصوں میں پیدا ہوئے ہاں اس میں زیادہ سندہ نہیں ہے کہ جو جو برف کے زمانے کے بڑے بڑے برفیلے پہاڑ پگھلتے اور اتر کی اور ہٹتے جاتے تھے آدمی زیادہ گرم حصوں میں آتے جاتے تھے برف کے پگھل جانے کے بعد بڑے بڑے میدان بن گئے ہوں گے کچھ انہی میدانوں کی طرح جو آج کل سائیبیریا میں ہیں اس زمین پر گھاس اگائی ہوگی اور آدمی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوں گے جو لوگ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں خانہ بدوش کہلاتے ہیں آج بھی ہندوستان اور بہت سے دوسرے ملکوں میں یہ خانہ بدوش یا بنجاریں موجود ہیں آدمی بڑی بڑی ندیوں کے پاس آباد ہوئے ہوں گے کیونکہ ندیوں کے پاس کی زمین بہت اپ جاؤ اور کھیتی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے پانے کی تو کوئی کمی تھی ہی نہیں اور زمین میں کھانے کی چیزیں آسانی سے پیدا ہو جاتی تھیں اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان میں لوگ سندھ اور گنگا جیسی بڑی بڑی ندیوں کے پاس بسے ہوں گے میسوپوٹیمیا میں دجلہ اور فرات کے پاس مصر میں نیل کے پاس اور اسی طرح چین میں بھی ہوا ہوگا ہندوستان کی سب سے پرانی قوم جس کا حال ہمیں کچھ معلوم ہے درویڈ ہے اس کے بعد ہم جیسے آگے دیکھیں گے آریے آئے اور پورب میں منگول جاتے کے لوگ آئے آج کل بھی دکشنی ہندوستان کے آدمیوں میں بہت سے درویڈوں کی سنتانے ہیں وہ اتر کے آدمیوں سے زیادہ کالے ہیں اس لیے کہ شاید درویڈ لوگ ہندوستان میں اور زیادہ دنوں سے رہ رہے ہیں درویڈ جاتے والوں نے بڑی انتی کر لی تھی ان کی الگ ایک زبان تھی اور وہ دوسری جاتے والوں سے بڑا ویاپار بھی کرتے تھے لیکن ہم بہت تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں اس زمانے میں پشچمی ایشیا اور پوروی یورپ میں ایک نئی جاتے پیدا ہو رہی تھی یہ آریے کہلاتی تھی سنسکرت میں آریے شبد کا ارث ہے شریف آدمی یا اونچے کل کا آدمی سنسکرت آریوں کی ایک زبان تھی اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کو بہت شریف اور خاندانی زمجھتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی آج کل کے آدمیوں کی ہی طرح شیخی باز تھے تمہیں معلوم ہے کہ انگریز اپنے کو دنیا میں سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے فرانسیسی کا بھی یہی خیال ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں اسی طرح جرمن امریکن اور دوسری جاتیاں بھی اپنے ہی بڑپن کا راگ علاپتی ہیں یہ آریے اتری ایشیا اور یورپ کے چراغاہوں میں گھومتے رہتے تھے لیکن جب ان کی آبادی بڑھ گئی اور پانی اور چارے کی کمی ہو گئی تو ان سب کے لیے کھانا ملنا مشکل ہو گیا اس لیے وہ کھانے کی تلاش میں دنیا کے دوسرے حصوں میں جانے کے لیے مجبور ہوئے ایک طرف تو وہ سارے یورپ میں پھیل گئے دوسری طرف ہندوستان، ایران اور میسوپوٹیمیا میں آ پہنچے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یورپ، اتری ہندوستان، ایران اور میسوپوٹیمیا کی سب ہی جاتیاں اصل میں ایک ہی پرکھوں کی سنتان ہیں یعنی آریوں کی حالانکہ آج کل ان میں بڑا فرق ہے یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ ادھر بہت زمانہ گزر گیا اور تب سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہو گئیں اور قومیں آپس میں بہت کچھ مل گئیں اس طرح آج کی بہت سی جاتیوں کے پرکھے آر یہی تھے دوسری بڑی جاتے منگول ہے یہ سارے پوروی ایشیا ارثات چین، جاپان، تبت، سیام اور برما میں پھیل گئی انہیں کبھی کبھی پیلی جاتے بھی کہتے ہیں ان کے گالوں کی ہڈیاں اونچی اور آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں افریقہ اور دوسری جگہوں کے آدمی حبشی ہیں وہ نہ آری ہیں نہ منگول اور ان کا رنگ بہت کالا ہوتا ہے عرب اور فلسطین کی جاتیاں عربی اور یہودی ایک دوسری ہی جاتی سے پیدا ہوئیں یہ سبھی جاتیاں ہزاروں سال کے زمانے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جاتیوں میں بٹ گئی ہیں اور کچھ مل جل گئی ہیں مگر ہم ان کی طرف دھیان نہ دیں گے بن بن جاتیوں کے پہچاننے کا ایک اچھا اور دلچسپ طریقہ ان کی زبانوں کا پڑھنا ہے شروع شروع میں ہر ایک جاتی کی ایک الگ زبان تھی لیکن جیوں جیوں دن گزرتا گیا اس ایک زبان سے بہت سی زبانیں نکلتی گئیں لیکن یہ سب زبانیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں ہمیں ان زبانوں میں بہت سے شبد ایک سے ہی ملتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی گہرا ناتا ہے جب آری ایشیا اور یورپ میں پھیل گئے تو ان کا آپس میں میل جول نہ رہا اس زمانے میں نہ ریل گاڑیاں تھیں نہ تار و ڈاک یہاں تک کہ لکھی ہوئی کتابیں تک نہ تھیں اس لیے آریوں کا ہر ایک حصہ ایک ہی زبان کو اپنے اپنے ڈھنگ پر بولتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد یہ اصلی زبان سے یا آریے دیشوں کی دوسری بہنوں سے بلکل الگ ہو گئی یہی سبب ہے کہ آج دنیا میں اتنی زبانیں موجود ہیں لیکن اگر ہم ان زبانوں کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ گووے بہت سی ہیں لیکن اصلی زبانیں بہت کم ہیں مثال کے طور پر دیکھو کہ جہاں جہاں آریے جاتی کے لوگ گئے وہاں ان کی زبان آریے خاندان کی ہی رہی سنسکرت لیٹن یونانی انگریزی فرانسی سی جرمنی اٹیلین اور بعض دوسری زبانیں سب بہنیں ہیں اور آریے خاندان کی ہی ہیں ہماری ہندوستانی زبانوں میں بھی جیسے ہندی اردو بنگلا مراتھی اور گجراتی سب سنسکرت کی سنطانیں ہیں اور آریے ونش میں ہیں زبان کا دوسرا بڑا خاندان چینی ہے چینی برمی طبطی اور سیامی زبانیں اسی سے نکلی ہیں تیسرا خاندان شیم زبان کا ہے جس سے عربی اور عبرانی زبانیں نکلی ہیں کچھ زبانیں جیسے ترکی اور جاپانی ان میں سے کسی ونش میں نہیں ہیں دکشنی ہندوستان کی کچھ زبانیں جیسے تمل، تیلگو، ملیالم اور کنڈ بھی ان خاندانوں میں نہیں ہیں یہ چاروں درون خاندان میں ہیں اور بہت پرانی ہیں دوستو آپ سن رہے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب پتہ کے پتر پتری کے نام کا ہندی انواد جو کہ منشی پریمچند نے کیا تھا آج اس کے دس بھاگ پورے ہو گئے گیار ہواں بھاگ لے کر بہت جلد آؤں گا میں مہین شمسی ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک ضرور کیجئے اس ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجئے دھنیواد